ہاں نفس استعمال ہوا ہوا ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کیا جا سکتا ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو جو انڈپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں یہ کوئی قدغن نہیں لگائی آئین میں کہ اس پولٹیکل پارٹی کو ہی جوائن کر سکتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہو بلکہ پاکستان کی آئین میں پارلیمنٹری پارٹی کو الگ ایک احسیت دی گئی ہے بہاں front pois استعمال ہوا ہے آرٹیکل 51 میں پولٹیکل پارٹی صرف دوسری بحث یہ کی گئی کہ جناب سنی اتحاد نے لسٹ نہیں دی ہم نے اس کا جواب دیا کہ بلکل درست ہے لسٹ نہیں دی لیکن اس میں کہاں قدغن ہے قانون میں کہ آپ دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے اب جبکہ سنی اتحاد میں اتنے سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائن کر گئے ہیں ان کی تعداد پاکستان میں سب سے مجورٹی میں آگئی ہے تو آپ کو کوئی قدغن نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کہ وہ دوبارہ سے ایک شیڈیول ناؤنس کر کے تو ان ویمن جو ہماری ساری کینڈیٹس ہیں اور منارٹی کے جو کینڈیٹس ہیں ان کی سکوٹنی کر کے ان کو ریزرگ سیٹس دے دے یہی انصاف کا تقاضہ ہے بارحال یہ ساری بحث ہوئی اور اس بحث کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ججمنٹ کو ریزرگ کر لیا ہے تو امید تو میری یہ ہے ہم سب کی امید یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چل سکیں گے اگر یہ نہیں ہوا اگر ہماری سیٹے چھین کے تو دے دی گئی پی بیل این یا پیپلز پارٹی میں بانٹ دی گئی اگر یہ غبن جو ہے غیر قانونی غبن وہ اگر ہو گیا تو پھر ہم ضرور سپریم کورٹ جائیں گے لیکن یہ ایک اتنی بڑی آئین شکنی ہوگی کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ کا بھی الیکشن سینٹ کے بھی الیکشن پرائیم منسٹر کا بھی الیکشن اور سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا بھی الیکشن جو ہے وہ سارا کانٹروورشل ہو جائے گا وہ سارا متنازہ ہو جائے گا اور وہ اس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں رہے گی میں اس پہ ایک عرص کرتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹڈ کنڈیڈیٹ جسے آخری دن بھلا لیا گیا تھا اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن جیتا ہے باقیوں کو تو ہروایا ہے لیکن جو لوگ جیت چکے تھے ان میں سے 293 ممبران صاحبان نے خانون اور آئین کے مطابق سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا تھا اس میں ایٹی سکس نیشنل اساملی میں ایک سو سات پنجاب میں نائنٹی ون کے پی کے میں اور نائن ایم پی اے سند اساملی میں شامل تھے اس 293 ایم پی اے اور ایم ایس کے حساب سے الیکشن کمیشن نے اس وقت ہمارے 78 سیٹس ریزارو کو ان کے مطابق پریزارو رکھا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ان کی آگی الیکیشن ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سسٹم میں اور ریزارو سیٹ میرڈ بیسٹ ہوتی ہے یہ اگر ان لوگوں کے پاس جائے گی تو یہ ان لوگوں میں خیرات سمجھ کر کے بانٹیں گے جن عورتوں کو ان پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پریاریٹی لسٹ میں بھی کبھی انکلوڈ نہیں کیا تھا یہ کس پریاریٹی لسٹ کی بات کر رہے ہیں ان کی جتنی پریاریٹی لسٹ میں یہ مانتے ہوئے ان لوگوں کے دی جن لوگوں کو جن عورتوں کو انہوں نے اس کا ورد نہیں سمجھا کہ ان کو پریاریٹی لسٹ میں دے یہ پاکستان تحریک انصاب کی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ سے جو اس وقت سنی اتحاد کونسل میں شامل ہے سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹم ملے گی تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ویجن کے مطابق یہ ان کمیٹڈ ورکروں کو ملے گی کمیٹڈ ورکروں کو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کا ہم ہمیشہ سے چناؤ ایک باعتماد طریقے سے میرڈ بیسٹ پہ کریں گے ہمائے الیکشن کمیشن سے آخری استدائے کہ اب عوام نے جب پیسل دیا ہوا ہے اور عوام میں تاریخ میں پہلی مرتبہ دوہزار دو میں سترہ انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹس آئے دوہزار دو میں آپ نے ستائیس کینڈیڈیٹ دیکھے اور دوہزار تئیس میں آپ نے اس وقت شامل شدہ تین سو کینڈیڈیٹ دیکھے یہ صرف اور صرف اس غلامی نامنظور کی وجہ سے ہیں الیکشن کمیشن کو اگر عوامی نمائندوں کا احساس کرنا ہے اس پولیٹیکل سسٹم کو آگے چلانا ہے تو الیکشن کمیشن کے سامنے آج علی زپر نے بہترین ارگومنٹس کی ہیں کہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے آپ ان کو ایسے الوکیٹ کریں جس سے قانون کا تقاضی پورا ہو اگر پرویجن اس میں موجود ہے آپ ان کے تو ایک بار پھر ہم کہ اسمبلی اس وقت پورا نہیں ہوتی جب تک ان کے سارے ممبران صاحبان موجود نہ ہو لہٰذا آج ہی پیسل کر لے ہماری سیٹ ہمیں الوکیٹ کر دے تاکہ ہماری کیس پہ جلد پیسل آؤ اور ہماری اسمبلی بھی پورا ہو جی دیکھیں جہاں تک وہ لیٹر کا تعلق ہے وہ جو خط ہے وہ دکھایا تو نہیں میں نے مانگا تھا الیکشن کمیشن سے لیکن جو اب اطلاع ملی ہے وہ خط اصل میں دو سو چھے سیکشن کے تحت تھا وہ خط میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے لسٹ نہیں دینی یا ہم ریزرف سیٹس نہیں چاہتے وہ لیٹر تو ایک دو سو چھے کے ریپلائے میں تھا جہاں ایک روٹین کا لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جناب آپ اپنی بتائیے کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے بتانے کی اس لیے وہ لیٹر کا کوئی ریلیونسی نہیں ہے اس کیس سے آپ نے سیکشن ایک سو چار کا پوچھا سیکشن ایک سو چار میں یہ لکھا ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی کو لسٹ دینی ہے اپنی جو ویمن سیٹس مطابق پھر ان کا فیصلہ لیکن اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اگر ایک بار الیکشن ہو جائے اور الیکشن کے بعد ایک پولٹیکل پارٹی کو جس نے پہلے لسٹ نہیں دی تھی مزید لوگ جوائن کر لے تو دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے اور اس پہ ہم نے ان کو بتایا کہ ایسے ایگزامپلز ہیں ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جس میں باپ کے کیس میں باپ کی ایک پارٹی تھی انہوں نے بھی لسٹیں نہیں دی تھی لیکن ان دی گئی اسی طرح ان کو دکھایا دو ججز کا فیصلہ ہے لہور ہائی کورٹ کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر ڈیلے بھی ہو جائے فائل کرنا لسٹ تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ دوبارہ بھی فائل کر سکتے ہیں کسی کو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی سیٹیں جو ہیں وہ ٹرانسفریبل نہیں ہیں وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی وہ آپ ہی کو ملیں گی تو کسی اور پولٹیکل پارٹی کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کسی قسم کی کلیم کرے یہ زمین ہے وہ کوئی خالی دیکھے کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ جناب یہ زمین میری ہے کیونکہ باقی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں بلکل نہیں انشاءاللہ ان کے کیسز بھی کل فکسٹ ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ آئیے گا تینوں کیسز فکسٹ ہیں توشا خانہ کا بھی اور سائفر کیس بھی اور شاہ محمود کرشی صاحب کا بھی کیس فکس ہے کل ہم بحث کریں گے اور انشاءاللہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا بحثہ صاحب یہ بنا دیتی ہے کہ انصاف کا یوالیشن کمیشن کے فیصلے ہیں برطان تحریکل انصاف کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آج کا جو پیسٹ پیسٹ کی ہے اس کو آپ سبی پولٹ کی دیاری کی چاہتے ہیں جانے کی مازی میں دیکھیں تو پاکستان کے آئے ہیں آئین اتنا صف ہے اور شفاف ہے اور کلیریٹی ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ مازی دیکھیں تو پھر اس کے مطابق ہم نے تیاری کر لی ہوئے ہیں آئین میں ہی لکھا ہے مثلا آپ اگر بلوچستان اسیمبلی کا دیکھیں تو وہاں ٹوٹل سولہ سیٹے ہیں نیشنل اسیمبلی کی طرف سے اور چار سیٹے دی جاتی ہیں نیشنل اسیمبلی کے لیے اور اسیمبلی نکلتی ہے یہ ریشن تقدیل نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلوچستان وہ ویمن سیٹس ہیں وہ مل جائے آپ دیکھیں جب وکیل بحث کرتا ہے تو اس کو جوش اور جذبے کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ بحث کرتا ہے میں نے کوشش کی کہ میں نے جو بحث کرنی ہے اس کو بقاعدہ ہم نے کل رات کوئی ہم تین بجیت بیٹھے رہے اور تین بجیت تک ہم تیاری کرتے رہے جو ہمارے مطابق دروس تھی آئین کے مطابق تھی اور کنمنسنگ تھی تو اس سے تو لگتا تھا کہ جو انہوں نے سوالات پوچھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سوالات پوچھنے کے بعد اپیرنٹ یہ لگتا تھا آن دے فیس آف ایٹ کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے وہ مطمئن ہے لیکن جس طرح آپ کہتی ہیں کہ کلم جس کے پاس ہوتا ہے ultimately اس نے ہی لکھنا ہوتا ہے